شوطہ اب خوبی واقف ہیں کہ سوامی مدو پرمہنس جی مہراج سنت قبیردہ جی مہراج کے ان کے جیون پر چرچہ کرتے ہیں اور جو شردھالو ان کے پاس آتے ہیں ان کو وہ سنت قبیردہ جی مہراج کے جیون سے سمبند دیت ان کے شکشاؤں ان کے پت پردرشن کے بارے میں جاگرو کرتے ہیں اور اب جبکہ ہم سب ہی مل کر کے سنت قبیردہ جی مہراج کی جنتی چوبیس جون کو منا رہے ہیں تو سب ہی شوطہوں کو بہت بہت مبارک بات سوامی جی اس شبہ افسر پر ہم چاہیں گے کہ آپ اپنے شوطہوں کو آشیرواد دیں سب ہی شوطہوں کو میری عور سے ناشکال اور یہ ایک بڑا شبہ افسر ہے اس سپلکش میں میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ کبیردہ صاحب نے آ کر سنسار کو ایک دشا دی بہت بڑی دشا دی چار ماہ جن برسے میں ہاں ایک آشد کہا بھی دیا انہوں نے سب سے پہلے مانتوا کی پوری پوری وقالت کی اور ان کی ساکھی اور شبدوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو بڑی گہنٹا ہے وانی ان کی بڑی کوکلا تھی ہمارے ویدوں میں پہلے شوک کے رچائن تھی اور انہیں چیزیں تھی لیکن کبیردہ صاحب نے آ کر کے بھارشاہ اور کابیتہ کو ایک نیا آیام دیا سب سے پہلے یہ انہوں نے چوپائی دوہے سوڑ سے ساکھیاں چند رمینیاں آدھی ان کا پریسلن کیا اور بھارشاہ اتنی سوگم بولی کہ ہم آدھی کی پکڑ میں آ جائے سب سے پہلی بات ان کی شکشہ تین ترچوں کی اور سرم گھوم رہی تھی اگر ہم دیکھیں تو ادھیات میں جگت میں انہوں نے ایک کانسیل آئی ابھی تر لوگ تین لوگ تک کی بات کرتے تھے پھر لوگ کی ناتھ بولتے تھے لیکن کبیتہ صاحب نے چوتھے لوگ کی بات بول کر پورے بھکتی جگت کو ایک دم اچم دکھ کر دیا انہوں نے کہا جیوان سے ہنسا آیا امر رہنگو لوکوہ تین لوگ سے بھند پسارا امر لوگ شدگر کا نیارہ جب انہوں نے یہ بات کہی تو یہ بڑا کوٹک مہبات تھی انہوں نے اس چوتھے لوگ کا ورنن اپنی وانی میں بڑے عدبت طریقے سے کیا اور یوگ میں دسان دوار تک کی بات ہوتی تھی پر کبیتہ صاحب نے گیارہویں دوارے کی بات کی نو دوارے سنسار ست دسان یوگی تار ایک آدھش کھرکی بنی جانت سنسی جانت اس طرح عجات میں جگت میں ایک عدبت حلچل بچا دی چون تلوانی تیل ہیں جو چکمت میں آگ تیرہ سائن تجمعیں جاگ سکے تو جاگ فرماتمہ کی استیتی آتما میں بتائی ان کے کئی شبدوں میں جلک رہا ہے مجھ کو کہاں جھونڈے رہے بندے میں تو تیرے پاس میں نہ میں تیرت نہ مورت میں نہیں پرت و فواس میں پہلی بات تو انہوں نے اپنی وانی میں ایک بات استعفت کی کہ وہ پرم ستہ ہر انسان کے اندر بجمان ہے سب کی گرسری لال ہے کوئی نہیں کنگال یہ چیز جب چوتھے لوگ کی بات کی ان کی کئی وانیوں میں ایک بات بری سپشت آتی ہے تین لوگ سے بھنی پسارہ امر لوگ سدگر کا نیارہ جایوان سے ہنسہ آیا امر ہیں وہ لوگ تین لوگ پڑھ لے تر آئی چوتھا لوگ امر ہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے ان کی استدانت اور پردیتی کو انہوں نے دنیا کے کئی لوگوں سے سوئی کار کیا اس لیے کبیٹ صاحب کو پرچھم سند سدگرو بھی کہتے ہیں سنتکتوں کی دھارہ وہیں سے پرچیت ہوئی اور بھارتی اتیاس نے ساڑھے تین سو سال وہ سنتکال کہلایا سنتکال میں لوگوں نے نام کا ایک مہاتم دیا تو دوسرا پہلی بات تو کبیٹ صاحب نے دیش کا بڑے سندر طریقے سے کہا وہ کہہ رہے ہیں جہوان سے آیا امر ہیں وہ لوگ پانی نہیں پاؤنا نہیں دھرتی اور اکشوہ شیخ نہیں سید نہیں مغل اور پٹھون برامن نہیں چتر نہیں ویشو اور شودروہ تراصل ان کا اشارہ تھا کہ یہ آتما یہ آتما سپشتے سپشتن تھی حالانکہ ہمارے ویدوں میں بھی آتما کی دیکھیا ہیں پر کبیٹ صاحب نے اسی آیام کو بڑے باریک طریقے سے بہت سہج طریقے سے سماج کے آگے رکھا اگر ان کی وانی کا علوکن کریں منتن کریں تو ملتا ہے ان سے بڑا سماج چطہ رکھ کوئی مل نہیں سکتا ہے انہوں نے ادھیاتم کے ساتھ نے ایک بات پر جوڑ دیا کہ سب سے پہلے آپ آپ سے رہت ہو جائیں اچھے انسان بنیں سبسنگ کے مادن سے اور جب تلک وشےوں سے یہ دل دور ہو جاتا نہیں تب تلک صادق وچارہ چین سکھ باتا نہیں تو ان کی وانیوں میں پہلے مرشہ کے بدلاؤ کی چیز آتی ہیں وہ ساتھ سے داند دنیا کو دیکھے گئے مانس نہ کھاؤ ستے بھولنا شراب نہ پینا عمل پدارت جگ میں جیتے اب اچھے جان کر سجیے تھے پر اس لیے گمن نہیں کرنا پرناری کے راستے آغن ہیں گرنہ ہیں راون کے درسل گئے پرناری کے ماں ہیں اور انہوں نے جوا اور چوری کو بھی ورجت کیا ساتھ ماہ کہا بھائی ستے بھولنا حق کی کمائی کھانا جیسا کھائے ان ویسا ہوئے من وہ کنسنٹریڈ رہے ساتھ برابر تب نہیں جھوٹ برابر پاپ جا کے حردہ ساتھ شہیں باقی حرد ہے آپ اگر مہاتنہ گانڈی کی وانی اور ویچاروں کا منتھن کرتے ہیں تو اس میں سرگرو کبیش صاحب کی جھلت ملتی ہے نانا مطمطانتر روبیت طریقے سے ان کی وانی کا آج بھی پیوک کرتے ہیں بشو کے اندر ابھی بھی ان کی چھاپ ہیں ایسا ان کا اسطق ابھی بھی اجھاک میں جگت میں موجود ہیں آپ دیکھیں ان کے دوہے ان کے شرد مندروں میں بھی گونستے ہیں نانا مطمطانتروں میں بھی گونستے ہیں کوکلا وانی تھی ان کی سہز وانی تھی انہوں نے تیسری چیز یہ دنیا کو دی کہ اس پرمچتو کی پرابتی بنا گرو کے نہیں ہو سکتے ہیں حالانکہ گرو کا مہاتم تو ویدوں میں بھی ہیں اور انشاستوں میں بھی ہیں پر گونھ ہیں ابھی صاحب نے گرو کو ایک دے آیام دیا سات دیم نو کھنڈ میں گروتے بڑا نہ کوئے کرچا کرے نہ کر سکے گرو کا دے سو خوئے گرو ہیں بڑے گوبندے سے یہ من میں دیکھ بچار ہری سمرے سو بار ہیں گرو سمرے سو پار دوسرا انہوں نے ایک چیز کو بہت بڑا آیام دیا سورت یوک کو انہوں نے کرم یوک کو اپنی ججہ رکھا اور گیان یوک کو بھی اپنے استان پر رکھا لیکن سب سے بڑا مہاتم انہوں نے سورت یوک کا دیا کہ یہ جو آپ کی سورتی ہیں کنسٹیشن ہیں یہ سچ بڑی چیز ہیں اور یہی دنیا میں الجی ہوئی ہے ہماری سورت میں رچو سنسارہ ہماری اس سورتی میں بہت بڑی طاقت ہیں اس سے ہم سمپنہ بش اپنے اندر دیکھ سکتے ہیں تو سورت سنبھالے کاج ہیں ٹونہ بھرم بھلا ہے من سیار من سا لہر پہے کتو نہ جائے انسان کی جو ارجہ ہیں آتما کی ارجہ ہمارے شرع میں بکری ہوئی ہے آتما کی ارجہ سے ہی ہم پورے سنسار تانباؤ کرتے ہیں آتما کی ارجہ انہوں نے کہا کیسے بکری ہوئی ہے سوانس میں سوانس صرف ایک دوری لائے سوانس کے ماجن سے ہماری آتما کی ارجہ پورے شریر میں آئی شریر سے ہماری آتما کی ارجہ پورے برمان میں پھیل گئی تو یہاں ابھی ہماری آتما کی ارجہ یہ پورے بشو میں ہیں ہم پورے سنسار کا آبھاز جو کرتے ہیں آتما شکتی کے دورہ ہی کرتے ہیں آگیا چکر میں آتما دیو سوانس لینے کی پرکریہ کر رہا ہے سوانس ناوی میں جاتی ہیں دس وائیو بنتی ہیں پان سمان اودان پان سروت انجان دیو تک کرکل ناگ دھننجی سب الازی وائیو ہیں پورا کھیل وائیو کا ہے اس طرح آتما پرانوں میں سما گئی اور پرانہیں گھرے تے جیوش ہو تو آتما اب صاحب نے جو آنطری جگت کی بات کی کہ یہ ارجا کو ایک جگت سمیٹھو فانس ہم اینڈا پنگلہ کے مادہم سے لے رہے ہیں مدیہ میں ششمنا ناڑی ہیں جب اینڈا پنگلہ ضائع ہو جاتی ہے ششمنا ناڑی کھلتی ہے تو پورے شدید کی سانسائیں سمٹ کر ششمنا کے اندر آتی ہے اگر ہم صاحب کی وانی کا اولوکن کرتے ہیں تو ششمنا پر انہوں نے کافی سکمن کے گھر راگ سندھ منڈل لے والا ہے نانک دیجی بھی کریں اور صاحب بھی وانی میں کریں اینڈا پنگلہ سکمن بوجے آپے الگ لکھائے تو جب پوری ارجہ شنیا میں آ جاتی ہے اور وہاں سے جب شنیا پلٹتی ہے تو آتما کی پوری طاقت اور برمان کی چیزوں کو دیکھنے لگتی ہے حالانکہ اس کا ذکر تو وارضی پرشن جی نے بھی شریفت گیتہ میں کہا ہے اس آتما کی آنکھیں نہیں ہیں پر سبھی دشاؤں سے دیکھ سکتی ہیں کان نہیں ہے سبھی دشاؤں سے سن سکتی ہیں پیڑ نہیں ہے سبھی دشاؤں سے چل سکتی ہیں مکھ نہیں ہے سبھی دشاؤں سے بول سکتی ہیں تو اس طرح سے ہماری آتما ارجہ جو ہیں سوانساؤں کے مہادنے شریف میں پروشت ہوئی تو صاحب نے سوانساؤں کے سمرن کو بہت بڑا مہاتم دیا اور سورتی کو کنسنٹریشن کو سمالنے کے لیے انہوں نے جگہ جگہ بولا بجب تب سنیم صادنا سب سمرن کے مہاد قبیر دانے سنچن سمرن سمکشنا ہے تو سورتی یوگ کو قبیر صاحب نے استعپک کیا اس طرح اگر ان کی پوری شکشہ کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے انہوں نے تین لوگ سے الگ ایک دیش کی بات کی اور دوسری بات انہوں نے گیارویں دوار کی بات بولی جبکہ یوگ میں دسویں دوار تک کی بات ہے تیسری انہوں نے سارشب کی بات کی چوتھا انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنے اندر اس سرجہ کو سمیتے ہیں سورتیوں تو اس آتما کا کلیاں لو سندھ قبیردازی مہاراج کی جو وانی ہے جو دیوے وانی ہیں دیوے ویچار ہیں وہ ہر مانو کے لیے بہت ہی لابدھائک ہیں اور پریرنا کا سروت ہیں اسے شانتی کی تلاش میں آپ کے جو بھکت ہیں وہ آپ کی شرن میں آتے ہیں تو سوامی جی اب جبکہ پوری مانو تک ہم سب کو کرونا مہماری کا سامنا ہے کرونا سے بچنے کے لیے بھی جو ہمارے دھرم گروہ ہیں وہ ان کی ایک بھومی کا بنتی ہے کہ وہ جن جن کو اس بات کے لیے جاگرک کریں کہ وہ کرونا مہماری کا سامنا کس طرح سے کریں اور جو ہدایات دی جاتی ہیں جیسے کہا جاتا ہے کہ ہم ایک آپس میں سرکشت فاصلہ رکھیں ماسک پہن کے آئیں ایک دھرم گروہ ہونے کے ناتے آپ اپنے اس کرتبے کا نروہن کس طرح سے کر رہے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کرونا مہماری کے دوران میں ہماری سنسطہ نے قریب دس سزار لوگ کو ہماری میں سب سے زیادہ پربابت ہوا تھا گریب طب کا مجمبرگ اور امیر کو اس سے اتنا فرق نہیں پڑا تھا تو ہماری سنسطہ نے سب سے پہلے ایک یہ کام کیا کہ ہم نے دس ہزار لوگوں کو پرتی دن بھوجن کی ویوستہ کی اور کافی آشتم ہم نے کوویڈ نائنٹین سنٹر کے طور پر دیئے اس کے علاوہ میں لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ بھائی یہ بیماری جو ہیں یہ تو شریر کا دھرم ہے لوگ شریر میں آتے رہتے ہیں اس میں سب سے پہلے ایک ہدایت اپنا ہے جو ویگیانک اور ڈاکٹر لوگ اس سے بچاؤ کی بات کر رہے ہیں شوشن ڈیسنس بہترہ رکھو اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ماسٹ کا استعمال ضرور کریں ہینڈ سینٹائزر کا استعمال کریں لیکن جب گورنمنٹ تھوڑی بہت چھوٹ دے رہتی ہے تو پورا حجوم طرف لا پرواہ ہو جاتا ہے چھوٹ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہائزن سینٹیشن سے کھلوار کریں چھوٹ کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ضرورت کی چیزیں آپ سنگریت کریں اور اس سمیہ بھی کرتے پہ بنتا ہے ہم سب کا کہ ہم اس مہاماری میں ویگیانک اور ڈاکٹروں دوارہ دی ہوئی ہدایت کا پورا پورا پالن کریں اس کے ساتھ ساتھ کیا کریں اپنے آمنٹ سسٹم بڑھیں اچھی ڈائٹ لیں اور پریج کو پورا کریں پتھے سیون جو ہیں وہ سب سے اچھا ہیں اوشت سے زیادہ پتھے سیون کی اوشت ہے سوامی جی اب جبکہ ہمارے پاس ویکسینیشن کی صودہ بھی ہے ٹیکہ کرن ہو رہا ہے کچھ لوگوں کے من میں جھجگ رہتی ہے کچھ لوگ جو افواہوں پہ کان دھرتے ہیں افواہوں پہ دھیان دیتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ نئے انجکشن لگوائیں گے تو یہ ہو جائے گا ٹیکہ لگوائیں گے تو شاید یہ ہو جائے گا وہ جو آپ کی بات سن رہے ہیں آپ کے شوتہ آپ ان سے کیا کہیں گے کہ ہماری سرکشہ کے لیے ٹیکہ کرن کتنا ضروری ہے سب سے پہلی بیعت میں یہ کہنا چاہوں گا میں کسی بھی راجلے تک دل سے جھلا ہوا نہیں ہوں لیکن چاہاں تک ٹیکے کا سوال ہے ہمارے ویڈیان کو نے شوت کر کے مانو کے سرکشہ کے لیے ٹیکہ نکل آئے اس میں میرے وچارتے کسی طرح کی راجلے تک دخل اندازی شعبہ نہیں دیتی ہیں ٹیکہ تو میں نے بھی لگوایا مجھے تو کچھ ہوا نہیں سوال جن کا اہمی شسٹم پہلے کمزور ہیں روزک شکریہ کمزور ہیں تھوڑا فیور یا انہی چیزیں آئی اور کچھ لوگوں بلکل بھی امیلیٹی کمزور ہو چکی ہیں تو یہ ایشو نہیں ہے ڈاکٹر لوگ ہمیشہ انسان کو جیون دینے کا پریاس کرتے ہیں بیچ میں اگر کوئی آدمی کی موت ہو جاتی ہے تو ہم اس میں ڈاکٹر کو بلیم نہیں کر سکتے ہیں اس طرح میرا ویچار یہ ہے کہ ٹیکہ آوشے لگایا جانا چاہیے انیس سو پچاس سے لے کر انیس سو پچاس کا دشک ساٹھ کا دشک مہا ماری تھی دیش میں چہچک کی اور ملیریہ کی ڈاکٹروں نے ویکسینیشن نکالی تو دیکھئے وہ کنٹرول ہوا اس طرح سے ڈاکٹر لوگ ویڈانک لوگ اچھے ہیں وہ پریشنم کر کے جو عوشدی آمان و شریف کے لئے عوشدی آمان و شریف کے لئے عوشدی آمان و شریف کے لئے ان کا سرزن ٹریل کرتے ہیں اس میں میرے خیال جہے ہیچک نہیں ہونی چاہیے اب سوامی جی ہم واپس اپنی بات پہ آتے ہیں سندھ قبیردہ جی جنتی کے سلسلے میں ہم بات کر رہے ہیں عام آدمی کرودھ سے دور رہے لالچ سے دور رہے جو کام کرودھ لوگ موہ اہنکار جیسے یہ جو مانو کے شتروں ہیں ان سے کس پرکار وہ بچ کے جی سکتا ہے عام ویقتی سب سے اچھا پرشن ہے آپ کا اندکار کی نیورتی کا سادن صرف پرکاش ہے اگر ہم اندکار کی نیورتی کے لئے کمرے میں ڈنڈے چلائیں چلائیں اور تلواریں چلائیں بلاشت کریں اندکار کی نیورتی اس وپیہ سے نہیں ہو سکتی ہے اندکار کی نیورتی کا ایک ہی سشکت بہادیم ہے وہ ہیں پرکاش اس طرح جیو ہرد ہے تم موہرشے کی انسان کے اندر میں تم گن بھی ہیں اس قرآن سے اندکار جو ہیں اندکار ہیں منشہ کے ہردے میں اندکار سے اگیاں اتپن ہوتا ہے اگیاں سے پھر شنشے اتپن ہوتا ہے جیسے آپ کا روشنی میں دیکھ رہے ہیں آپ کو سبھی پدارت دیکھ رہے ہیں لیکن جب اندر آیا تو پہلے اگیاں آگیا آپ پدارت نہیں دیکھ رہے ہیں ابھی آپ کو آپ دیکھ رہے ہیں سامنے کوئی بیادان ہے لیکن جب اندکار ہو جاتا ہے تو شنشے رہتا ہے کہ آپ پتہ نہیں آگی کیا چیز ہے اور شنشے سے پھر دکھ اتپن ہوتا ہے یہ چاروں چیز اندکار سے اتپن ہوئی اسی پرکار جیو کے ہردے میں اندکار ہیں اس اندکار کو کس طرح سے چھانٹیں جب اندکار کے کارن ہردے چھیتر میں ویسرن کرنے والے متصر کام کروڑ لوگ مہینکار یہ سبھی جیسے کسی میں پریت آتماؤں کا پریویش ہوتا ہے ہر اندکار کے ساتھ یہ ہے اس لیے تو کہہ رہے ہیں کام دیو بھائی کروڑ کا بھوت آ گیا تو یہ اس لیے پرماتما کا سمرن بھی بہت ضروری ہے اور اچھی سنگت کی بہت بھابشکت ہے گروہ ایک طاقت دیتا ہے کہ ہردے کو پرکاشت کرتا ہے شریف گروہ پدنک گنا منا جوتی سمرت جب بیدرشتی ہوتی تب ہم ان شتنوں کو اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں ہم اگر اتیاز کو اٹھائیں شاستنوں کو اٹھائیں تو بڑے بڑے ویترانگ مہاتمہ جنہوں نے گھور تبستہ کی سنگی رشی آدھی پراشر آدھی ان کو بھی ان چیزوں نے لپٹے میں لے لیا اس لیے بھکتی ستن شکل گل کھا لی بھکتی کے دارہ گروہ کے سمرن کے مادہم سے ایک کاکت انسان کے اندر آتی ہیں پربو کے سمرن سے اس کے دورہ ہردہ پرکاشت ہوتا ہے نام بنا ہردہ شدنا ہوئی کوٹن بھاند کرے جو کوئی نانک دی جی نے تو ایسے فرما دیا کوپ نیر بنا دہن اچھیر بنا تس پرانی ستنام بنا ہستی دنٹ بنا پنچی پنک بنا جیسے دیہ نین بین ہینا تس پرانی ستنام بنا تو پرماعتما پربو کا نام ہردہ کو پرکاشت کرتا ہے اس لیے وہ سمرن بھی بہت ضروری ہیں کنسنٹریشن کی بھی آوشکتہ ہیں ہم سب منش اپنا عدکت سمیج جو ہیں دنیا بھی چیزوں میں گزار دیتے ہیں وہ کچھ اس سے لاب ہونے والا نہیں ہے پر یہ جیون ملا ہے پرماعتما نے نر نرانی دی اس میں پوری طاقتیں دی ہیں یہ موکش کی پرابتی کے لیے اس لیے ہماری سنتکرتی بھی موکش کی پرابتی کے لیے ہے لوگ کہتے ہیں بھائی ہمارا دھرم مہان ہے جب پوچھا جائے تو مہانتہ کا علک نہیں کرواتے ہیں آئیے دیکھتے کیوں مہان ہے سب سے پہلے دھرم کی ایک معانی طائعی عشور ہے اب یہاں پریشن اٹھتا ہے کہ کچھ دھرم عشور کے اسططع کو نہیں سوئیقار کرتے ہیں ہاں کچھ دھرم عشور کے اسططع کو سوئیقار نہیں کرتے ہیں اوزان کے لیے بدھرزم میں پرماتما کا علک نہیں ہے مہاتما بدھر نے آتما تک کی بات کی ہے لیکن یہ دھرم عشور کے اسططع کو سوئیقار کرتے ہیں دوسرا اس دھرم کے سدھان تیندو ستھ اور اہنسا آپ وچار کریں جب انسان ستھ اور اہنسا کا انکرن کرے گا تو میرے وچار سے وہ بہت مہان انسان بن لے گا اس دھرم کی لکش ہے موکش کی پراتی کہ مانو تن پرات کر کے ہم اپنی آتما کا کلیانٹ کریں یہ ایک ستھان سور موانے ہیں کہ آتما آمر ہے اور یہ تو پرسکشن میں دکھ رہا ہے کہ شریف ناشوان ہے اس لیے ہمیں آتما کے لیے بھی یتن کرنا چاہیے مانو تن پرات کر کے تاکہ ہم سچے سکھ اور آننی کو پرات کر سکیں جگت کے جتنے بھی آنند ہیں سب چھنک ہیں جتنے بھی سکھ ہیں چھنک ہیں اس لیے آتما میں کہیں آنند کو ہوت نہیں کرنا وہ خود آنند نہیں ہے بس آتما کلیانٹ کیلئے چیستہ کی جائے سوامی جی آپ کی دیوی وچنوں کیلئے آپ کا بہت بہت دھنیواد بہت بہت آبھار نمسکر جی